رحمان رحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہو سب لوگ اچھے سی ہوں گے اور اچھے سی کاموں میں بیزی ہوں گے تو فرنڈز آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو نیا پلانٹس ہیں ان کو کس طریقے سے مرنے سے بچا سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ان کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے ستمبر میں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسے پلانٹس جن کے پتے جو ہیں وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیا ریزن ہوتی ہے کہ آپ اتنے ایکسپنسیو پلانٹ خریتے ہیں لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ سوکنے لگ جاتا ہے پتے جو ہے اس کے پیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فرنڈز یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آج ہم ریپورٹ کریں گے یہ ہمارے پاس پڑا ہوئے ایک ساگو پام ہے کنگی پام بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی روٹس جو ہیں وہ بانڈ ہو جکی ہے اس کے بعد یہ کلانچو ہے اس کا بھی یہ ب ہماری تھی اس لیے اس کو بھی ہم نے سوچا ہے کہ آج ریپورٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سنیک پلانٹ آ جاتا ہے سنیک پلانٹ کو بھی ہم ریپورٹ کرنے کا طریقہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا جو ہے آپ نے میتھڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کہ آپ بھی جو ہے یہ چھوٹے پلانٹ میں لگا ہوا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے آپ اس کو ریپورٹ کر سکے کون سا میڈیا ہونا چاہیے تو فرنڈز چلتے ہیں سب سے پہلے کیا ریزن ہے یہ ہمارے پاس یہ می� دیا پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے مکس کرنی ہے کوکوپیٹ سوری کمپوسٹ مکس کریں گے یہ ہمارے پاس قریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ گارڈن سوئل ہے اور اس میں ٹین پرسنٹ جو ہے وہ مکس کریں گے یہ کمپوسٹ اور یہ ٹین پرسنٹ جو ہے آپ اس میں کوکوپیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ریشو بنا کے کیونکہ میری مٹی جو ہے آر ایڈی بہت جو ہے وہ زرخیز ہے اس لیے بہت زیادہ فرٹیلائزر کی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی مٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے پورس نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ سکسٹری پرسنٹ جو ہے گارڈن سوئل اس میں ٹونٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے سینڈ اور ٹونٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے کمپوسٹ جو ہے کوئی بھی کمپوسٹ لے کے آپ اس کے اندر شامل کر لیں اور وہ پھر آپ اس کا میڈیا بنائیں ویل ڈرین میڈیا ہونا چاہیے ایسا میڈیا ہونا چاہیے جس میں پانی رکے نا کیونکہ جس میں مٹی میں پانی رک جاتا ہے پھر اس کی جو جڑیں ہیں پلانٹس کی وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں تو سنرز یہ ہمارا ساگو پام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیو جو ہیں وہ ہو گئے تھے جیلو کیونکہ یہ لگاوا تھا چھوٹے پارٹ کے اندر لگاوا تھا اور اس کی جو رور سے وہ ہو گئی تھی باؤنٹ آج ہم نے سوچا ہے کہ اس کو ہم کر لیتے ہیں شفٹ بڑے پارٹ کے اندر اور اس کو میں دکھاؤں گی اس کی جو جتنی بھی رورس ہیں یہ ہم یہاں سے ان کو خالی کریں گے اور خالی کرنے کے بعد مٹی جو ہے اچھے سے اس کو جھاڑ لیں گے اور پھر جو ہے مٹیا جو ہے اپنا ہم جتنی جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہم اس کو جو نیو والا مٹی جو ہے ہم نے اس کے لیے بنائی ہے گارڈن سوئل جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مکس کرنی ہیں تو فرنٹسی اس کی کچھ جو رورس نہیں وہ باؤنگ ہو چکی تھی اس ل لیے میں نے آج اس کو ریپورٹ کرنے کا سوچا کہ اس کو ریپورٹ کر لیا جائے کیونکہ بہت فرنٹس ایکسپینسیو پلانٹس ہوتے ہیں اور پھر آپ کا جب پلانٹ خراب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ بہت تینشنی بات ہوتی ہے اس لیے آج میں نے سوچا کہ اس کو ہم ریپورٹ کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اگر آپ کا بھی کوئی پلانٹ اس طریقے سے ویسٹ ہو رہا ہے اگر مر رہا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے بچانا ہے تو فرنٹس یہ اس کی وجہ ہمیں پتہ چال گئی کہ کیوں یہ اس کی روٹس جو ہیں وہ اس طرح سے خراب ہو رہی تھی اس کے لیف جو ہیں یہ برنونا شروع ہو کے تھے اس کے نیچے یہاں جو ہے یہ پیسٹ ہوا ہوا تھا یہ جو پلاسٹک کا چھوٹا سا کوئی کور نظر آ رہا ہے کسی چیز کا یہ شاپر لگ رہا ہے کوئی تو اس لیے یہ پلانٹ ہمارا ڈسٹرائب ہو رہا تھا اور کچھ پوٹ بھی یہ چھوٹے سائز کا تھا تو فرنٹس یہ میڈیا ہمارا بن چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر مٹی جو ہے وہ ڈالیں گے اور پلانٹس کی جو جڑے ہیں وہ بلکل میں نے مٹی جو ہے وہ اتار دی ہے سائیڈوں سے بلکل اس کو ختم کر دیا ہے جتنی بھی مٹی تھی اور اب ہم اس کے اندر رکھیں گے اس کو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم سائیڈوں پہ ڈالیں گے مٹی ڈالیں گے مٹی ڈالنے کے بعد اس طریقے سے اب ہم اس کو یوں اس کے اندر فرنٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے کمپوسٹ جو ہے تقریبا وہ ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ شامل کی ہے اور فرنٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو اب ہم شفٹ کر رہے ہیں بڑے پاورٹ کے اندر چھوٹا پاورٹ ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کی رورز جو ہے وہ بانڈ ہو چکی تھی دوسرا یہ تھا کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا پولیتین کا جو کور ایک لگا ہوا تھا وہ چھوٹا سا کور سا تھا ملا ہمیں جس کی وجہ سے اس کی رورز چھو ہے وہ خراب ہو رہی تھی کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب آپ کے پلانٹس میں چلے جاتی ہیں مٹی میں چلے جاتی ہیں تو آپ کے پلانٹس کی جو گروہ تھے فرنٹس وہ روک جاتی ہے تو فرنٹس اس کو ہم نے کر لیا ہے ریپورٹ اب ہم اس کو کریں گے ٹیپ اور ایک سے دو مرتبہ ہم اس کو زمین پہ پٹکیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو پٹک لیا ہے اور مٹی جو ہے اچھے سے آپ نے دبانی ہے تاکہ پانی جو ہے ایک طرف سے نکلے نہیں اچھے سے ہم دبائیں گے کنزہ ہماری جو ہے ہیلپ کر رہی ہے ساتھ اس کو جو بنانے میں اس کو ریپورٹ کرنے میں اور فرنٹس یہ اب ہم ٹائم ہے اس کو واترنگ کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو فرنٹس یہ واترنگ فرنٹس ہم نے کر لی ہے اور یہ ایک پلانٹ جو ہے یہ ہمارا ہو چکا ہے ریپورٹ اب نیکسٹ جو ہے ہمارا سنیک پلانٹ پڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی وہی میڈیا ہم استعمال کریں گے ڈرینیج ہول کو کور کرنے کے لیے چھوٹا سا پیس ہے اس کے اوپر رکھیں گے یہ ڈرینیج ہول فرنٹس اس کو آپ نے کور کر لینا ہے کور کرنے کے بعد جو مٹی ہے وہ آپ نے پلانٹ کے اندر اس طریقے سے ڈالنا شروع کر دینا ہے فرنٹس مٹی جو ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور اس کو اب ہم کریں گے ٹیپ ایک سے دو مرتبہ اس کو ٹیپ کریں تاکہ یہ ہے کہ آپ کا جو ائر پاکٹ بھل جاتی ہیں بازکات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے سے اس کی بیڈنگ نہیں بناتے پورٹی اور جو پانی ہے وہ ایک سائٹ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اچھے سے دبا دبا کے جو ہے نا وہ بیڈنگ جو ہے وہ بنایا کریں اس کی اور پھر جو ہے اس کے بعد اپنا پلانٹ جو ہے نا اس کو رکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل اچھے سے ہم نے اس کو نکار لیا ہے اور اب ہم اس پورٹ کے اندر جو ہے اس کو رکھیں گے سائیڈوں پہ جو ہے وہ مٹی ہیں وہ اب ہم ڈالیں گے کنزہ ساتھ ہمارے ہیلپ کر رہی ہے اس کو ریپورٹ کرنے میں تو فرنڈز یہ ہمارا سنیک کا پلانٹ جو ہے یہ بلکل چھوٹے پورٹ کے اندر یہاں لگا ہوا تھا اس لئے اس کو بھی جب سے نرسری سے لے کے آئے تھے اس کو ریپورٹ نہیں کیا تھا تو اس کو بھی آج ہم نے کر لیا ریپورٹ اس کو دو سے تیر مرتبہ ٹیپ کرو ذرا پورٹ کو اٹھا کے ذرا زمین کے اوپر پٹھو ذرا تھوڑا سا اس کو اٹھا کی اٹھا کی ایس صحیح ہو گیا جی ایسے آپ نے پٹھ رہنا ہے پھر ہاتھوں کی مدد سے آپ نے مٹی جو ہے اس کو دبانا ہے سائیڈوں پہ اچھے سے آپ دبائیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ ایک سائیڈ سے نکل نہ جائے ویسے تو اس کے لئے جتنا زیادہ وائیڈ ہوگا پورٹ اتنا ہی زیادہ گہرا اور وائیڈ ہوگا تو اتنی ہی زیادہ گروہ تھی اس پلانٹ کی اچھے سے ہوگی فرنز آر ایڈی میرے پاس سنیک کا ایک پلانٹ ہے بٹے وہ یہ والی ورائیٹی ہے آج یہ والی ورائیٹی جو ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی ایئر پیوریفائی یہ پلانٹ ہے ضرور جو ہے آپ بھی اپنے گارڈن کا حصہ بنائیں اس کو تو یہ پلانٹ بھی جو ہے ہم نے کر لیا ہے اس کو ریپورٹ تو فرنز اب کلانچو رہ گیا ہے کلانچو انشاءاللہ ہم نیکس سٹیوڈیو میں کلانچو کا جو پلانٹ ہے اس کو ریپورٹ کریں گے تو فرنز آپ دو پلانٹس جو ہے آج میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا ریزن ہے کہ پلانٹ جو ہے اس کے لیف جو ہے وہ کیوں پی لی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا تو پانے کی زیادتی ہو جاتی ہے یا پھر روٹس جو ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتی ہیں تو یہ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کے جو پلانٹ ہیں وہ اس کی دسٹرب ہو جاتی ہے گروہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وارٹنگ کا ٹائم ہے اب وارٹنگ بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں فرنز وارٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کبھی بھی اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ کبھی بھی جو پودا ہے اس کو آپ نے سن لائٹ میں نہیں رکھنا سن لائٹ میں بلکل بھی نہیں آپ نے رکھنا ادروائز آپ کا جو پلانٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا ریپورٹ کرنے کے بعد کم از کم اس کو تھنڈی تھنڈی ٹمپریچر میں رکھنا چاہیے شیڈی ایریا میں رکھنا چاہیے ایک ویک تب جو ہے کم از کم آپ اس کو جو ہے وہ شیڈی ایریا میں رکھیں اس کے بعد جو ہے آپ پھر جہاں بھی آپ نے رکھنا ہو رکھ سکتی ہیں سن لائٹ میں رکھنا ہے جہاں بھی رکھنا ہے تو فرنڈز یہ ہوگی آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ کو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی فرنڈز اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا فرنڈز اپنا خیار رکھیں گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ